لَا إِلَىٰ خَلِقُ اللَّهِ سلام سے ثابت نہیں ہے مسنون عمل نہیں ہے قرآن پاک کے تعویز گلے میں ڈالنا مسنون نہیں ہے سنت سے ثابت نہیں ہے اب آپ میں سے کئی لوگ سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب کا دماغ خراب ہے قرآن پاک میں نہیں آتا کہ اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے آتا یا نہیں آتا قرآن شفا ہے نا تو جب قرآن شفا ہے تو گلے میں ڈال لو تو کیا حرج ہے ہمارے ہاں زیادہ قحص کیا حرج کی رہتی ہے کیا حرج ہے یہ بھی تو دینی ہے نا اللہ کا نام ہی تو ڈالا ہے فاتحہ ہی تو لکھی ہے میں کہتا ہوں جس قرآن میں قرآن کو شفا کہا ہے اسی قرآن میں اللہ نے شہد کو بھی شفا کہا ہے شہد شفا ہے یا نہیں شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے نا تو ایک کلو شہد کی بوتل لے کے گلے میں رسی باندھ کے گلے میں ڈال لے اور کوئی پوچھے یہ کیا کر رہے ہو تو بھائی شفا ہے قرآن میں آیا شہد میں شفا ہے وہ کہے گا دماغ خراب ہے تمہارا اس کو کھانے سے شفا ہے بوتل گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ہے تو ہم کہیں کہ بھائی قرآن پڑھنے سے شفا ہے قرآن اگر آپ کے گھر میں جادو ہے جینات کا اثر ہے شیطانی معاملات ہیں صورت بقرہ پڑھ یہ شیطان بھاگ جائے گا گھر میں آنے جانے کی دعائیں پڑھ یہ شیطان بھاگ جائے گا کھانا کھانے کے پہلے کی دعائیں پڑھیں بیوی کے پاس جانے کی دعائیں پڑھیں شیطان بھاگ جائے گا یہ شیطان سے بچنے کے طریقے ہیں اور تعویز گلے میں لٹکانا قرآن کی آیات کا اس میں ایک اور خرابی یہ ہے جب باکروم میں جاؤ تو قرآن ساتھ لے جا سکتے ہو جی نہیں لے جا سکتے تو گلے میں جو لگاوا ہے یہ تو ساتھ جاتا ہے نا جب جنبی حالت میں ہو قرآن پکڑ سکتے ہو تو جب یہ گلے میں لٹکا یہ تو ساتھ رہتا ہے نا اس لیے قرآن اس کام کے لیے نہیں آیا انگوٹھیوں کا تاغوں اور دھاگوں کا پہننا چاہے وہ لوہائی کے ہو یا سکے ہو یا موٹی ہو یا سی پی ہو یا کنکر ہو اس کا پہننا یا پتر ہو اور یہ تصور کرنا یہ حفاظت لاتے ہیں حفاظت کرتے ہیں ہمارے کوئی محفوظ رکھتے ہیں یا بلاؤں کو دور کرتے ہیں آفاظت اور مسئبتوں کو ٹالتے ہیں یہ بھی شرک ہے یہ شرک اکبر ہے پورے بڑے شرک رسول اللہ جو فرماتے ہیں مستدر احمد کی روایتیں من اللہ ختمیمتا فقد اشرف جس نے تعویز پینا اتنے شرک کیا ہمارے بڑے تو ایسی کرتے ہیں یہ ہمارا طریقہ ہے تو آپ رسول اللہ کی طریقے پر چلتے ہیں بڑوں کی طریقے پر چلتے ہیں سوال یہ ہے کیا وہ غلط ہے اب بولنے مت لگائے رسول اللہ نے فرمایا جو گزر چکے ان کے بارے برا نہ کھو چھوڑ دو جو حالیں وہ دیکھئے لیکن لوگوں کا معاملہ یہ ہے جب کہا جائے سچ یہ ہے تو بولتے ہیں کیا وہ جھوٹ ہے ان کی مثال ایسی ہے کوئی کہے امپریل لانس میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے دس روزہ آپ کہیں گے وہ فلاں ہال میں نہیں ہے بھائی نہیں ہے امپریل میں ہے نا نہیں فلاں ہال میں نہیں ارے بھائی نہیں کیا امپریل میں ہے لیکن آج تاگے دھاگے سپی موٹی کنکر ان کی کیا بسات اور کیا وخات ارے یہ تو تاگی دھاگی پھر بھی سمجھنا آتا ہے سبزیاں نیمو مرچی ایک لیمو جس کو ہم اگائے جس کی حفاظ کھیتوں میں ہم کرے جس کے کیلے مکڑے ہم مارے بزار میں آ گیا سات دھاری نو دھاری ہو گیا گھر پہ لٹا گیا سبحان اللہ حفاظتیں کر رہا ہے وہی لیمو جس کی محنت مشخت مہینے کی کیلوں سے بچانے کے لئے اس جھاڑ پر چڑیوں سے اس کی حفاظت کی کیلے مکڑوں سے علائے پڑ جاتی تھی وہ لیمو جب لٹک گیا سبحان اللہ وہ انڈا جو مرغی دیتی اس کو ہم پالتے ہیں اگر کوئی داستے پر رکھ دیں تو بام بن جاتا ہے کوئی ادھر سے جاتا اور کوئی ادھر سے جاتا ہے انڈا تاجب ہیں وہ خوم جو اللہ کی ایسی مخلوقات سے ڈرتی ہے اللہ انہیں ایسی جگہ جھکاتا بھی ہے اللہ سے ڈر چھوڑ کر یہ ڈر ہے یہی حالات ہیں ہماری ہی حالات ہیں اس قوم کی حالات بتا رہا ہوں یہ ایسی حالات نہیں کسی گاؤں کے کسی قزبے میں یہ واقعہ ہوا یہ آج نکل یہ بستی سے لے کر یہاں سے ماتا ہے یہ چیز عام ہے عام جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کہا یہ شرک ہے یاد رکھئے تھوڑا تو غور فکر کیجئے جو دھاگہ ہم بنائیں جس کی کارٹن ہم اگائیں جسی کپاس ہم لگائیں اس کی حفاظ ہم کریں جب ہاتھوں پہ چڑ جائے لال پیلا کالا ہرا رودا تو ہماری حفاظ کرنے لگے کیسے ہو سکتا ہے تھوڑی عقل ماری گئی اگر تعویس شرک ہے تو کیا صحابہ نے اس کی اجازت دی ہے جیسے جن میں آیات وغیرہ ہوں کیا ایسے تعویس پہن سکتے ہیں کسی بھی صحابی سے کسی صحیح سند سے ایسی کوئی حدیث نہیں آئی ہے کہ گلے میں تعویس پہنا جا سکتا ہے چاہے وہ قرآن کا ہو یا غیر قرآن کا کوئی دلیل اس کی نہیں ہے عبداللہ ابن عمر ابن عاصر رضی اللہ عنہ کی روایت ایک آئی ہے لیکن وہ بھی صحیح نہیں ہے اس کی بھی سند صحیح نہیں ہے اس کی سند میں ابن عصحاق ہیں جو مدلس ہیں تو وہ صحیح روایت نہیں ہے عجب یہ ہے کہ لوگ فاتحہ کی سلسلے میں جو روایت آتی ہے اس کے سلسلے میں ابن عصحاق پر پوری طاقت لگاتے ہیں ضعیف ثابت کرنے کے لیے جبکہ وہ ضعیف نہیں ہے مدلس ہیں ان سے روایت کرتے ہیں لیکن جب تعویس کا مسئلہ آتا ہے تو لے لیتے ہیں تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے انصاف آدمی کے اندر ہونا چاہیے تو کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے کہ تعویس پہننا چاہیے چاہے قرآن کا چاہے کسی بھی چیز کا بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں شفا ہے نا اللہ نے کہا نا قرآن میں فی شفا جو اس کے اندر شفا علیمہ فی صدور اس میں سینوں کے اندر جو بھی اس میں شفا آپ بتائیں قرآن میں شفا ہے شفا کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے اور آپ مثال کے طور پر شہد میں بھی تو اللہ نے کہا نا شفا ہے کیا کہا فی شفا علی ناس تو آپ قرآن کو کہنا ہے کہ قرآن شفا ہے تو اس کو گلے میں باننا چاہیے تو بھی شاید میں بھی شفا ہے اتنی بڑی باٹل باندنے کے گلے میں آئے سو ماں کو حالا ایک دم پیور ہے باندنے کے گلے میں آپ شاید کو بلیں شاید تو پینے کے لیے نا تو قرآن پڑھنے کے لیے نا قرآن جو علاج ہے شفا ہے وہ پڑھنے سے ہے پڑھئے اس کو سستی چھوڑیے پڑھئے اس حق باندھئے گلے کے انپڑھ جس کو پڑھنے میں آتا اس کو کیا کریں گے پھر اس کے گلے میں نہیں باندھ سکتے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے لوگ تیان پڑھ تھے کیا ان کے لیے باندھنے کا کوئی سسٹم تھا نہیں تو تو کونسا انپڑھ ہے تو کیوں گلے میں باندھ رہا ہے نہیں ہونا چاہیے انپڑھ ہے اگر تو تو کسی اور کو پڑھنے بول یا سیکھ جیسا پڑھتا ہے پڑھتا جا علیہ جیسا کر گلے میں مت باندھ اس کو